جناب اسفکر یہ اچھی بات ہے کارادات پاس ہوئی لیکن ہم میں ان کاغذی کاراداتوں سے بڑھ کر بھی توڑا حقائط پر بھی دیکھنا چاہیے کہ حقیقت میں ہیومن رائٹس کی سیچویشن ہے کیا ہمارے ملک میں آپ عام عوام کی توہم اگر بات نہ کریں یہاں پر ایک میمبر پارلیمنٹ میمبر پارلیمنٹ دو میمبر پارلیمنٹ تیس تاریخ کو پشاور ائرپورٹ سے جاتے ہیں انہیں دبائی انہیں روکا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام ای سی ایل پہ ہے جب وجہ پوچھی جاتی ہے تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی کوئی جسٹیفکیشن کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوتی پھر تین چار گھنٹے بعد انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ثوابی میں ایک جلسہ کیا تھا اور اس جلسے میں ہم نے اور کچھ نہیں کیا تھا نہ ہی ہم نے کوئی چوری کی تھی نہ ہی کوئی ڈاکہ جالا تھا ہم نے حقائق بیان کیے تھے اور ان حقائق بیان کرنے کے پیداشت میں وہاں پر انہوں نے ایک آف آیار درست کی تھی اور اس کی نتیجے میں ہم آپ کو ملک سے باہر جانے نہیں دے رہے ہیں جناب اس لیکن یہ ایک میمبر پارلیمنٹ کے سیچویشن ہے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ آرٹیکل سکس ممتوب ڈکٹیٹرز کو کتنے آسانی سے یہاں سے چلنے دیا جاتا ہے اور آج تک آج تک ریاست پوری مکمل طور پر ناکام ہے اس کو واپس لانے میں اور یہاں پر تو پیسفل جو آئینی اور قانونی طریقہ کار کو مدن نظر رکھتے ہوئے اپنے حقائق اپنے حقوق کی جو بات کرتا ہے ان کے ساتھ اس سر کا رویہ اپنایا جاتا ہے اور جناب اس لیکن میں ایک اور بیت نہیں کرتا چلوں آج ہمارے پشتون تافز مومنٹ کے منظور پشتین وہ جب کوئٹا ائرپورٹ پر اترتے ہیں تو انہیں وہاں وہی پر جو بلوچ پسنگ پرسنز کا ایک کیمٹ لگ ہوا ہے کوئٹا میں جب اس میں شرکت کرنے وہ جاتے ہیں تو کوئٹا ائرپورٹ پر انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی انٹری تین مہینے کے لیے بلوچستان میں بن ہے تو اس کو وہی سے واپس کراچی پیچ دیا جاتا ہے تو جناب اس لیکن یہ ہماری ملک میں یومن رائٹس کی سیچویشن ہے اور جو دستانے ہیں میں وہ بار بار یام سے ریکیٹ نہیں کروں گا جی جی وہ بہت اس کی پوائنٹ آگئی ہے تالپور صاحب پوائنٹ آگئی پوائنٹ آگئی تالپور صاحب ڈاکٹر شرمیزال پریز سپیکر صاحب بلکل موسنگ ڈاور صاحب نے جو بات کی